آج جو ٹاپک ہم نے منتخب کیا ہے جو چوز کیا ہے اس کا نام ہے امپیریٹیف سنٹنسز اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج جو ٹاپک ہم نے منتخب کیا ہے جو چوز کیا ہے اس کا نام ہے امپیریٹیف سنٹنسز مگر ڈیلی یوزز میں جو سنٹنسز آتے ہیں وہ جملے جو ہم بچوں کے ساتھ بولنا چاہتے ہیں وہ جملے جو ایک ڈیلی یوزز میں ایک ماں ایک فادر کو برادر سسٹر کو کی ضرورت ہے اس کو امپیریٹیف سنٹنسز اردو میں اس کو ہم حکمیہ جملے بولتے ہیں ایک ایسا جملہ ایک ایسا جملہ جس میں ریکویسٹ ہو یعنی کسی کے درخواست ہو جس میں کمانڈ حکم ہو جس میں آپ ایک تجویز دے کسی کو یہ مگر گرامیٹیکلی اس کا کیا ہے ہم یہ جملہ ورپ سے شروع کریں گے ورپ گو کم ٹچ رائٹ میٹ یہ سارے جملے یہ ورپ ہے ورپ کے بعد اگر ضرورت پڑی تو وہ اوبجیکٹ لگائیں گے اگر ضرورت پڑی تو ایڈ ورپ ادر وائز کوئی ضرورت نہیں ہے ہم صرف ورپ سے ہی کام جلائیں گے یعنی اصل چیز اس میں ہے ورپ آپ ایک ورپ بول کر کسی کو حکم دے سکتے ہیں جیسے کم ہو گیا نا سنگ گاؤ تو یہ سارے جملے جو ہم نے یعنی سوچ بیچار کے بعد کچھ چالیس جملے اکٹھے کیے یہ ڈیلی یوز اس کا بہت زیادہ ہے بچوں کے ساتھ یہ بولے بڑوں کے ساتھ بولے تو آپ کی انگلیش کی پریکٹس ہو جائے گی اور ایک سٹیپ آپ انگلیش کے طرف بڑھو گئے اب وہ پریکٹس کرتے ہیں سب ٹائٹل میں بھی اردو میں میں میلے کے ساتھ یہ سب ٹائٹل میں موجود ہے انگلیش میں بھی ہاں جو انگلیش ویڈیو ہوگی اس میں سب ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے اگر ہے تو ہمیں کمینڈ میں ضرور بتا دیجئے یہ کچھ پاسیبل جملے کم ہے ادھر آو یہاں آو گو دیر وہاں جاؤ یعنی اولٹ اگر کسی کہے بچے کو بلانا آو تو کم ہے یہاں آو جب کام ہو جائے گو دیر وہاں جاؤ کلاس میں گھر پہ راستے میں کہیں بھی تو یہ ایک دو جملے آنے اور جانے کیلئے ڈرنک وارٹر پانی پیو کم ہے یہاں آو ادھر آو گو دیر وہاں جاؤ ڈرنک وارٹر پانی پیو وارٹر کی جگہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں ڈرنک جوس جوس پیو ڈرنک ملک دودھ پیو تو ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے کور کریں وارٹر کی جگہ آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں میرے لیے ایک گلاس لاؤ کسی اس کا پانی کا ایک گلاس لائی اس میں کم گو ڈرنک ایڈر برنگ یہ ورب ہے اور یہ سارے پہلے جو میں سارے نہیں بتا سکتا یہ ہے help me میری مدد کرو help me میری مدد کرو follow me میری پیروی کرو پیچھا جو کہتا ہے پیچھے پیچھے آنا یہ پیروی ہوتا ہے حکم مانا follow me play cricket cricket کھیلو اب cricket کی جگہ فوٹبال ہوکی play with me میرے ساتھ کھیلو play with your mates اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلو play with your class fellows اپنے class fellows کے ساتھ کھیلو play with your age fellow یعنی اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ کھیلو play cricket cricket کھیلو تو cricket کی جگہ فوٹبال کچھ بھی لگا سکتے ہیں ہاکی get up اٹھو اب یہ get up کا مطلب ہرگز یہ سونے سے اٹھنا نہیں ہے کہ سو کے ایک اٹھنا نہیں کوئی لیٹا ہے تو get up بیٹھ جاؤ اگر بیٹا ہے تو get up یعنی کھڑے ہو جاؤ stand up ہو جاؤ so get up کا مطلب ٹھیک ہے ایک senses میں آنا بھی ہے کہ get up میں اب پڑا رہوں گا آپ پتہ نہیں سوچو میں گم ہو get up جاگ جاؤ اٹھ جاؤ چوکس ہو جاؤ wash your hands اپنے ہاتھ دھولو wash your face اپنا چہرہ دھولو wash your hair اپنے بال دھولو so your hands کی جگہ یہ object ہے کچھ بھی لگا سکتے ہو مگر wash اس میں ہے verb اور imperative جملے میں یہ آپ کو چاہیے get up اٹھ جاؤ wash your hands اپنے ہاتھ دھولو اب wake up get up اور wake up میں کیا فرق ہے wake up کا مطلب ہے جاگ جانا سو کے جاگ جانا ایک بندہ سویا ہوا ہے آپ اس کو اٹھا رہے ہو تو اس کو اب بولوگے wake up یعنی جاگ اٹھو sit down بیٹ جاؤ stand up کھڑے ہو جاؤ اب یہ بیٹ کر کھڑے ہو جائے گا تو اس کے لئے یہ جملہ ہے stand up یعنی physically ایک بندہ اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے get up کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ پاؤں سے کھڑے ہو جائے کوئی میں نے آپ کو بتایا نا کہ senses میں ہے کوئی سویا ہوا ہے کوئی توجہ نہیں سننا تو آپ بتا سکتے stand up کھڑے ہو جاؤ give me مجھے دو give me a biscuit مجھے ایک biscuit دیجئے give me the stick مجھے stick پکڑ آئی give me my mobile میرا موبائل مجھے تھما دیجئے مجھے دے دیجئے so give verb اور می اس میں object ہو گیا repeat it اس کو دوبارہ کہو دہراؤ اسے دہرائیے speak loudly تیز بولیے اب تیز اردو میں یہ ہر کس مطلب نہیں fast loud means جو انچی آواز میں بولنا so speak loud انچی آواز میں بولیے eat it یہ کھاؤ eat your lunch اپنا lunch کیجئے eat this biscuit یہ بسکٹ کھاؤ eat this mango یہ mango کھاؤ eat banana banana کھاؤ تو it کی جگہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں یہ object eat verb ہے brush your teeth اپنے دانت صاف کیجئے brush کیجئے دانتوں کو صاف کیجئے brush کیجئے come and have a breakfast آو اور ناشتہ کیجئے have ایک invitation اس پر ایک ویڈیو میں بناوں گا have کے functions کیا ہے have a breakfast یہ ایک invitation کسی ایک دوں گے have a seat بیٹھ جاؤ have this banana یہ بنانے نہیں لیجئے have a breakfast breakfast کیجئے ناشتہ کیجئے write an application ایک درخواست لکھ لیجئے brush your teeth یہ جملہ ریپیٹ ہوا وہی مطلب ہے trust me میرا بھروسہ کیجئے مجھ پہ اعتماد کیجئے trust verb me پھر اپج trust him اس پہ آپ بھروسہ کیجئے اگر کسی کے بارے میں بتاتے تو آپ ان کو ہاں trust him اس پہ بھروسہ کیجئے switch on the TV TV on کیجئے switch on اس کے لئے ہوتا ہے turn on the tape tape null کا کھول دیجئے یہ دیکھو یہ switch ہے جب بھی بھیجلی کا کام ہو تو اس کے لئے switch on ہوتا ہے جب گمانا ہوتا ہے تو وہ turn on ہوتا ہے even radio کو بھی ہم turn on turn off کرتے ہیں تو یہ turn on the tape null کا کھول دیجئے turn off بند کیجئے switch off TV بند کیجئے take your water bottle take لیجئے اپنی bottle پانی کی bottle لیجئے go from here یہاں سے چلے جاؤ یہ اکثر بچوں کے لئے جملہ بہت ضروری ہے یہ ان کو کہنا یہاں سے چلے جاؤ get away from here go away from here یہاں سے چلے جاؤ prepare your bag صبح صاحبہ بچوں کو بولنا ہے تیاری پکڑو so prepare your bag اپنا بیک تیار کیجئے stop fighting یہ جملہ تو ہمارے معاشرے میں ہر ایک teacher کو آنا چاہیے اکثر بچے لڑتے ہیں تو ہم نے ان کو بولنا ہے کہ لڑائی بند کرو stop fighting ادھر یہ جو fighting ہے یہ جہرنڈ ہے object کی صورت میں use ہوا ہے جو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا catch the ball ball پکڑی ہے یا catch کیجے جو کہ ہم اردو میں بولتے ہیں take about نہائیے اب یہ سارے کے سارے positive جملہ ہے یہ negative جملہ ہے imperative کے جب کسی بندے کو آپ نے منع کرنا ہے تو کس طرح بول ہوگے آپ نے don't کا استعمال کرنا ہے don't shout don't make nice don't shout چلائیے مت don't make nice شور مت کیجئے don't touch نہ چھوئے touch نہ کیجئے don't laugh loudly تیز نہ ہسو انچے آواز میں نہ ہسو don't break it اسے نہ توڑو break means توڑنا don't call names call names کا مطلب ہرگز نہیں ہے نام بولنا call names کا مطلب ہے گالی دینا don't call names گالیا مت دو don't stop رکو نہیں don't tease تنگ نہ کرو تو یہ جملے ہیں یہ verb سے شروع ہوں گے پھر add verb ہوں گے یا object جو بھی ہوگا مگر verb سے شروع ہوں گے جب آپ negative کریں گے یہاں سے لے کر end تک تو آپ نے don't کا استعمال کرنا ہے don't کے فوراں بعد اب وہی واب لگا ہوگے جیسے make nice شور کرو don't make nice شور نہ کرو break it توڑو don't break it نہ توڑو تو don't کا استعمال کیجئے پھر وہی واب لگا لیے آپ کا جملہ کمپلیٹ ہے یہی جملے آپ ایک پریکٹس کیجئے بچوں کے ساتھ آپ دیکھو گے انشاءاللہ بہت improvement ہوگی ان تکیس ویڈیو دیکھنا نہ بولیے سبسکرائب کرنا نہ بولیے اپنے دوستے کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے فالو کیجئے ہمیں انسٹراغرام اور فیس بک پہ اللہ حافظ